ملیہ حاشمی اور اس کے لیے وہ حکومت کے موجودہ اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد پر اگرچہ اپوزیشن کا کبھی بھی ہمیں کنسنسس نہیں نظر آیا پچھلے تین سال میں باتیں بڑی بڑی کی گئیں دعوے بہت بلندو بالا کیے گئے لیکن اس بار اب کچھ سیریسنس محسوس ہو رہی ہے ان کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی سیریس کھچڑی پک رہی ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو بھی جائ اس کے بعد کیا اور اگر فرض کیا کہ فریش الیکشنز ہو بھی جائیں تو اس کے بعد جو بھی اگلی حکومت آئے گی جو بھی اگلی جماعت آئے گی کیا ان کے پاس موجودہ مسائل کے حل کا کوئی اندازہ ہے ان کو کوئی ایسے سولوشنز ان کے پاس موجود ہیں کہ جن سے وہ عوام کو نکال سکیں کیونکہ عمران خان حکومت کے گلے کا توق بنے وہ مسائل جو ماضی کی حکومتوں نے پچھلے چالیس سال میں تیار کر رکھے تھے جو ان کے سر پر پڑے اور اب احسن اقبال صاحب کو میں کچھ تیر قبل سن رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ اب یہ اس وقت تو ظاہر ہے کہ عمران خان جو بھی اب اگلا سیٹ اپ آئے گا جس کا بھی وہ عمران خان کے پیدا کیے گئے مسائل اس حکومت کے گلے کا توق بنیں گے سو دیکھتے ہیں جی کہ سیاست آگے کہاں تک پہنچتی ہے ایک بڑا زبدس پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے عمران خان حکومت نے جس سے ان کی اپنی ہی کابینہ میں ایک حلچل بھی مچ گئی ہے شاباش تینی کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا پرفارمنس اگریمنٹ جس کے حوالے سے دوہزار اٹھارہ میں جب یہ حکومت آئی تو بات کی گئی تھی کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کابینہ کی کارکردگی کا باقاعدہ جائزہ لیا جائے گا اور کہا گیا تھا کہ ہر تین ماہ بعد عمران خان صاحب کو یہ رپورٹ پیش کی جائے گی ابھی حالی میں ہم نے دیکھا کہ ایک پرفارمنس رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق جو موجودہ وفاقی وزراء ہیں ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے کچھ کے پی آئیز کی پرفارمنس انڈکیٹرز مقرر کیے گئے تھے جن کے تحت یہ جائزہ لے کر کچھ ٹاپ ٹین منسٹرز جو ہیں ان کو اپریسیشن سیٹیفیکیٹس جاری کیے گئے ہیں ان کے نام ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے مراد سعید صاحب جو کہ کمیونکیشنز منسٹر ہیں انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے سیکنڈ پوزیشن لی ہے جناب عصد عمر صاحب نے جو کہ پلاننگ کے منسٹر ہیں سرڈ پوزیشن لی ہے ڈاکٹر سانیا نشتر صاحبہ نے جو کہ سوشل سیفٹی کی وزارت کو دیکھتی ہیں احساس پروگرام کو بہت زبدست طریقے سے چلا رہی ہیں فورت پوزیشن لی ہے شفقت محمود صاحب نے آپ وزیر تعلیم ہیں پانچویں پوزیشن حاصل کی ہے ڈاکٹر شرین مزاری صاحبہ نے انسانی حقوق کی وزیر ہیں اس کے بعد خسروب اختیار صاحب جو کہ انڈاسٹری ان پرڈکشن کے وزیر ہیں ان کی چھٹی پوزیشن ہے ساتویں پوزیشن ڈاکٹر موید یوسف نے حاصل کی ہے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں اور بڑا اہم رول اس وقت قومی سلامتی کے حوالے سے ان کا ہے اس ملک میں آٹھویں پوزیشن رزاق دعوت صاحب کو حاصل ہوئی وزارت تجارت ہیں اور شیخ رشید صاحب جن کا کہنا ہے کہ میرا لکی نمبر بھی نو ہے اور میں نے اپنی گاڑی کا نمبر بھی نو ہی رکھا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے نویں پوزیشن حاصل کی ہے ان کو کوئی افسوس نہیں کہ وہ ٹاپ تھری میں نہیں آئے ان کا کہنا ہے کہ یہ نائیت پوزیشن بھی میرے لیے اعزاز ہے اور آخری دسویں پوزیشن جو ہے اس لسٹ میں فخر امام صاحب نے حاصل کی ہے جو کہ فوڈ سیکیورٹی کے وزیر ہیں اب یہ جو ساری رپورٹ تیار کی ہے یہ وزیراعظم صاحب کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ جناب شہزاد ارباب صاحب نے تیار کی ہے جو کہ ساری زندگی جنہوں نے ایز ای بیوروکریک بڑے اچھے طریقے سے اس نظام کو سمجھا ہے وہ انز انڈاؤٹس جانتے ہیں اس نظام کے کہ کیا مسائل ہیں تو ظاہر ہے کہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کچھ سوچ سمجھ کے ہی انہوں نے بنائے ہوں گے ہمارے ساتھ شہزاد ارباب صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں تا بنیادی کرائیٹیریا تھا جس کی بنیاد پر یہ پوزیشنز تقسیم کی گئیں شہزاد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ شہزاد ارباب صاحب یہ تو اب نئی خب پڑ گئی ہے لڑائی پڑ گئی ہے کابینہ میں اب تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک شکوہ بھرا خط آپ کو لکھا ہے یقیناً آج آپ کو موصول ہوا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلی سہمائی میں چوبیس میں سے بائیس اہداف حاصل کیے دوسری سہمائی میں چوبیس میں سے اٹھارہ اہداف حاصل کیے اس کے باوجود بھی کہ ریویو پیریٹ میں بھی کچھ بھی زیرے التوا معاملہ نہیں ہم پہلی دس پوزیشنز میں بھی نہیں آئے یہ کیا بات ہوئی کیا کہیں گے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ اس سسٹم کو دیکھیں یہ سسٹم پہ کوئی ہم دائی سال سے کام کر رہے ہیں اور یہ اسی طرح ایوال ہوئے ہے یہ نہیں ہے جس طرح پرامنسٹر نے بھی کہا کہ ہم ایک جس طرح کہتے ہیں کہ امیجیٹ کچھ چیز ہم کرنے جاتے ہیں ہمارا جو مشہری ہے وہ اس کے اس کے پاس کی پیسٹی نہیں ہے تو ہم نے ایک انکرمنٹل اپروچ کیا اس پرامنسٹر ریفارمز کو اس 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 ڈگر پر لانے کے لیے اس کا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تو یہ جو انیشیٹیوز ہیں یہ آتے ہیں منیسٹرز کی طرف سے وہ ہم پر ہمارے پاس ایک کمیٹی ہے ریویو کمیٹی ہے جو اس کو دیکھتی ہے ان کے جو ٹارگٹس ہیں کورٹلی ٹارگٹس وہ سیٹ کرتے ہیں کہ اس انیشیٹیو کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کورٹر میں ہم یہ کریں گے اگلے میں یہ کریں گے اگلے میں یہ کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم پرامنسٹر صاحب کو بیجھتے ہیں وہ جب ان کو اپروف کرتے ہیں تو اس کے بعد کریے سائنگ ہوتا ہے پ credے پرامنسٹ اگریمنٹ between the pm and the and the ministers اس سے پاسش شروع ہو جاتا ہے اور ہم اس کا ہر کوٹلی ریویو کرتے ہیں اور وہ ایک بڑا ایکسینسیف لمبا چھوڑا عمل ہوتا ہے ہر ایک منسٹری کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے اس تین مہینے میں جو آداف دیئے کہ وہ کس حد تک کمپیٹیو ہے کیا ایشوز تے ان کی ایشوز تے دیپینڈنسیز کیا تھے وہ ہم بلاتے ہیں جو منسٹری ہیں جن پر دیپینڈنسی ہے ان کو بلاتے ہیں یہ بڑا انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے اب اس دوہ یہ فیصلہ ہوا کیابنٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کو دون احساس ملنے چاہیے جو کہ ٹاپ پر فارمرز ہیں اور ادھر سے یہ جو ابھی آج کل جو یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ میں دس نمبر پر کھینڈیا ہے اور پہلے پر کھینڈیا ہے اور دوسرے پر کھینڈیا ہے یہ ایک اچھی ہلڈی ڈیبیٹ ہے میرے خیال میں کہ جہاں پہ بھی آپ یہ جزا اور فضا کا نظام لیں گے اور یہ کریڈٹ میں دیتا ہوں پرائی منسٹر کو کہ ان حالات میں جبکہ ایک طرف اپوزیشن لگی ہوئی ہے کہ ہم نے حکومت میں آج جانا ہے اور کر جانا ہے اس کے درمیہ اس کے جو چل رہا ہے پولٹیکل ان نے کہا کہ نہیں یہ کام ہم نے کرنا ہے اور یہ یہ فیصلہ صرف میرے خیال میں پرائی منسٹر ہی لے سکتا ہے یہ پرائی منسٹر باقی میں اتنی میں تو اس کا یہ ہے کہ دیکھیں مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جو ایجنڈا ہے گرمیٹ کا چاہیی اور یہ ہے ناو ایجنڈا ایک ایک چیز ہے نا اس ایجنڈا کو ہم نے ایک 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 ہمارے پاس کوئی گیارہ سو انیشیٹیوز ہیں جو کہ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے بائی ڈی 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 بلکوی ٹی اور اس کے لئے اس کے لئے پورا پورا سیٹ اپ ہے پورے جو ڈیلیوری بل ہم نے کب کرنا ہے کس وقت میں کرنا ہے وہ سارا ہے اس میں یہ جو بولنسس کا ہوا ہے ایک ظاہر ہے بہت بہت ایجنڈا 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 سرکاری ملازمین کو بہت زیادہ اس سے اپریسیشن بھی ملے گی انکاریجمنٹ بھی ہوتی ہے کہ آئندہ ہماری وزارت آگیا ہے ظاہر ہے وزارتوں میں بڑا ہیلتی کمپیٹیشن ہوگا لیکن اس میں شہزاد عرباب صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی جو جیسے آپ نے بات کی کہ وزیراعظم صاحب نے ایسے مشکل وقت میں یہ فیصلہ لیا یقینا یہ بڑا بولڈ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے جبکہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد اپوزیشن نے اس بات پر آپ کو شاباش نہیں دی کہ ہم نے کبھی ایسا پرفارمنس ریویو نہیں کیا آپ لوگوں نے پہلی مرتبہ ایسا کیا انہوں نے الٹا آپ کو تانہ دے ڈالا کہ یہ تو ان کی حکومت بڑا ڈھنڈورہ پیٹتی ہے کہ ہماری فورن پولیسی کے بلے بلے کیا بات ہے او آئی سی کے اجلاس کروا رہے ہیں ہم آگے نکل گئے اور پھر کئی لوگوں نے فواد چودری صاحب کو بھی اسی طرح پھر سوشل میڈیا پر بھی تنس کیے تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اب جو لوگ پیچھے رہ گئی ہے جن کی وزارت ان کے پی آئیز کے مطابق یقیناً اور بہت سی حوالوں سے بہت بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں لوگ جو نہیں ان ٹاپ ٹین منسٹریز میں آسکے تو ان کے لئے کیا انکاریجنگ نوٹ ہے what can they possibly look forward to دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے یہ بہت یہ ایک میڈیا پہ بڑا آئی دنگی آئی دنگی بات ہو رہی ہے اب یہ بلکل پچھا والی بات ہے دیکھیں آپ اگر آپ فرس ٹین کو دیکھیں اس کے نیچے جو نمبر 11 ہے اس میں اور ٹین میں کوئی افیو ڈیسیبل پوائٹس کا فرق ہے لیکن چونکہ آپ نے فرس ٹین کو کرنا ہے تو obviously the competition اتنا زیادہ ہوگا وہ healthy ہے اس پر اگر آپ دیکھیں ہماری جو جو میں نے ایکل رپورٹ میں بھی کہا تھا ہمارے 23 منسٹریز 23 23 جن کی پرفورمنس is above 80% so it's a very good پرفورمنس اب یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ دس نے کر دیا باقی نے نہیں کر دیا اب دس میں بھی ایسی ہیں جو ایٹیز میں ہیں اس میں صرف پانچ ایسی ہیں جو جنہوں نے 90 پس کیا بلکل 5 اور 80 and above اسی طرح جو نیچے والے ہیں right up to 23 they are all 80 and above بلکل all have performed very well اچھا شہزاد میں نے جب یہ ساری اس پہ کچھ ریسرچ کی ہومورک کیا تو میرے علم میں یہ بات آئی کہ پچھلی دفعہ یہ جو پرفورمنس ریپورٹ آئی تھی تو اس کے مطابق جنرلی on an average 49% سکور کر سکی تھی زیادہ تر منسٹری جو کہ 79 80 پس تک چلا گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے ظاہر ہے کہ سب کی پرفورمنس کو ریویو کیا ہے تو آپ نے کیا بہتری دیکھی جو اس سال میں تمام وزارتوں نہ کس چیز میں بہتر پرفورم کیا کہ 30% آگے نکلی کار کردگی کے حوالے سے دیکھیں نا اس کا سارا سسٹم کو دیتا ہوں جو ہم نے انفیس کیا ہے بکوز فیڈل گورنمنٹ میں یا ہر جگہ پر فالو اپ کے بغیر کاب نہیں چلتا ہم نے اس میں یہ بھی کیا کہ ہم نے جو ہم مصلاح ہوتا ہے چیزیں ایک منسٹری کے پر جاتی ہیں دوسرے کے پر دیپنڈنسی جو ہوتے ہیں دوسرے پر وہ آپ پر پھنس جاتی ہے ایک دیپنڈنسی تین تین مہینے چھے چھے مہینے لے لیتی ہے سال لیتی ہے اب اس کو ہم نے رس کیا اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں پر منسٹری کے پاس چیزیں زیادہ پھنس کیا ان کے خلاف ان کی نگٹ مارکیں ہوگی بلکل بہت اچھا ہلتی جو ریزلٹ آ رہے یہ بلکل ٹھیک کہ پہلے ہم نے اگریمنٹ کیا تھا وہ 49% تھا 49% was very less اس کے بعد جو فرسٹ کوارٹر میں ہم نے کیا اس سال کے وہ 62% تھا اب 79% سے آب چلے گئے ہیں بلکل اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بونس کے ساتھ بونس ساری منسٹری کو مل رہا ہے سب کو مل رہا ہے تو بیسکلی انٹار منسٹری سو مل تور اچیو ملتا ہے اگر یہ کرتے ہیں تو اس کے بونس چار بونس ہیں پھر ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے طرز پہ ایک سسٹم شروع کیا ہے جو میرا خیال میں ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ زبد ساتھ کیا آپ ان کو یہ ارج کریں گے کہ وہ بھی اس طرح کا پرفورمنس ریویو اپنا رکھیں سایما ہی جس سے ان کی بھی کارکردگی کا اندازہ ہو سکے خیال میں ایک شور کہ ان کے پاس کوئی کوئی نا کوئی نا نا فرمول میرے خیال ریمت کچھ تکرزم تو کا جب تک تو کوئی quienes ہو ریز تو وہ تو ساری کامنٹس میں کر رہے ہیں تو جو منسٹرز پنجاب میں بیروکریسی سے کام نہیں لے پا رہے ان کو آپ کیونکہ بڑے ایکسپرٹ بیروکرائٹ بھی رہ چکے ہیں اب آپ ظاہر ہے ساری منسٹریز کو از معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ اوورسی بھی کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں بھی پی ٹی آئی حکومت لیک کر رہی ہے پنجاب میں لیکن پنجاب میں میں ویسے بارک تھی تو پنجاب امیلسٹریشن میں بلکل رہے ہوں سو میں آئی حکومت لیکن بلکل میں سمجھ رہی ہوں شہزاد ارباب صاحب چونکہ آپ فیڈرل معاملات دیکھتے ہیں تو آپ گریز کر رہے ہیں پنجاب کی اس نظام پر کومنٹ کرنے سے ٹھیک ہے اگر آپ کی اگر پروفیشنل چوئس ہے تو ناظرین یہاں پر وقت ہو ایک شورٹ کمرشل بریک کا شہزاد صاحب کا ہمیں جوئن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ جو ایک بنیادی سوال میں نے شہزاد ارباب صاحب کے سامنے بھی رکھا اور اب انشاءاللہ بریک کے بعد ہم ذرا اس پر بات بھی کریں گے تفصیلی وہ یہی ہے کہ اصل جو امتحان کا جواب عمران خان صاحب نے دوہزار تئیس کے انتخابات میں یا اگر اس سے پہلے انتخابات ہو جاتے ہیں فریش الیکشنز تو اس میں جو خان صاحب نے جواب دینا ہے وہ یہ کہ بیوراکریسی سے اور اس نظام سے عوام کے مفاد میں عمران خان صاحب کتنے کام کروا سکے کتنے وعدوں کی تعمیل کرنے میں عمران خان صاحب کامیاب ہو سکے اور کس حد تک وہ ناکام رہے بھلے پھر اس میں جو بھی ایکسکیوزز ہوں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت دلچسپ فیکٹ بھی بتانا چاہوں گی آج میری پاور کوریڈورز میں ذرا بات ہو رہی تھی کچھ منسٹرز سے میں سمجھنا چاہ رہی تھی ایک اس رپورٹ کے حوالے سے بھی چیزیں اور کچھ یہ کہ کہاں پہ ان کی حکومت لیک کر رہی ہے تو I was surprised to know کہ تقریباً لگ بھگ چار ہزار ایسے معاملات ہیں چار ہزار ایسے کیسز ہیں کہ جہاں پر حکومت نے ایکشن لیا کسی نہ کسی مافیا یا کسی نہ کسی اپنے تہیں جو وہ زیادتی دیکھ رہے تھے اس کے خلاف اور وہ سٹے آرڈر لے کر آگئے چار ہزار لگ بھگ عدالتی سٹے آرڈرز موجود ہیں ان لوگوں کے پاس جن پر حکومت نے ہاتھ ڈالا سو یہ تو بات درست ہے کہ جب تک ہمارا فیر ان سکوئر اکاؤنٹوبلیٹی کا نظام نہیں آئے گا تب تک حکومت کسی کی بھی آجائے آپ کسی بھی فرشتے کو لاکر بٹھا دیں تب تک نظام اوپر سے نیچے تک درست نہیں ہو سکتا یہاں پر وقت تو ایک شورٹ کمرشل بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پلٹیکل پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا اس سے ذرا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے آفٹر دی بریک ویکم بیک ناظرین پاکستان کی سیاسی صورتحال اس وقت بہت ہی دلچسپ ہو چکی ہے اوپوزیشن اور حکومت دونوں ہی ایکول جوش و جذبے کے ساتھ جوڑ توڑ میں مصروف ہیں دونوں بہت پر امید ہیں کہ ان کی جو ہے they will carry the day اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں امیر عباس صاحب پاکستان کے مایانہ صحافی اور تجزیہ نگار ہیں امیر عباس صاحب آپ یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں سیاست میں اس وقت بہت ہلچل مچی بھی ہے کس کا پلڑا زیادہ بھاری ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ اس بار دیکھ رہے ہیں کہ ایکچلی اپوزیشن عمران خان حکومت کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اگر ہو جاتی ہے جی بہت سفیہ دیکھیں ملیہ پرڑا جو ہے وہ تو عمران خان صاحب کا ہی بھائی ہے آپ دیکھ لیں پچیز جولائی دوزار اٹھارہ کے بعد سے الیکشن کے فوری بعد اگلے دن ہی اپوزیشن جلاتے ہیں عمران خان کی خلاف انہوں نے ایک لائنز بنایا اور اس وقت سے دیکھیں کہ اب تک کئی جلسے کئی لانگ مارچز کئی پرس کانپرسز مختلف طرح سے انہوں نے اتجاج کا ایک محال بنایا رکھا اور ووٹ آف نو کانپرنس کی بھی تھمکی لگائی سپیکر کو اٹھانے کی تھمکی لگائی چیئرمن سینٹ کے خلاف تو لے کر آگئے تحریکی ادھم اعتماد کو کامیاب نہیں ہو سکی میڈیا کے اندر بھی انہوں نے اپنا میریٹیو دینے کی کوشش کی کئی ایسے سرویز آئے جن سرویز کو بھی ڈاؤٹ فولی کہا گیا کہ شاید یہ اپوزیشن کو فیور کر رہے ہیں تو یہ تمام جو آپ کہلیں کہ مشکلات تھی ان میں سے عمران خان صاحب باہر نکل آئے اب یہ ان کی آپ کچھ قسمتی کہہ سکتے ہیں یا ان کی دنت سے چل رہے ہیں یا ان کے ستاروں کی چال اچھی ہے جو بھی اپنے طرح سے اس کو لفظ تنائے لیکن عمران خان صاحب کا اب تک پلڑا بھاری ہے اور کوئی کامیاب ہے لیکن میں خود ان کی گوورننس کے اوپر بہت سارے سوالیاں نشان رکھتا ہوں اور میں اس کا ناکد ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پان سال کا منڈیٹ ملا ہے اور ان کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ پان سال صحیح معلوم میں کام کر سکے اگر آپ بار بار احتجاج کریں گے اور اگر آپ حکومتوں کو نہیں چلنے دیں گے تو اس کا نقصان عمران خان کو تو ہو گئی ہوگا اس کا نقصان آنے والی حکومتوں کو بھی ہوگا ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ پی ڈی ایم یا اپوزیشت جباتے مل کر وہ آج عمران خان کو نکال دیتی ہے فرض کرنے کے کل بارہ تاریخ کو عمران خان اقتدار سے باہر نکل گیا نواز شریف آ جائیں گے بن گیا نواز شریف پائم نیسٹر چوتھی دفعہ کیا عمران خان جس کو ہم جانتے ہیں کیا وہ ان کے لیے اقتدار کو پھولوں کے سیج رہنے دے گا وہ کانٹنوں کا بسر بنا دے گا ان کے لیے پھر گلی گلی ہوگے شہر شہر ہوگا ڈنڈا ہوگا اور عمران خان ہوگا تو ہم تو واپس اسی گھناؤنے چکر کے در گھومتے رہیں گے اسی ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں بلکل تو آپ نے صرف ایک قسم اٹھا رکھی ہے کہ آپ نے ہر حال میں عمران خان کو تدار سے باہر نکالنا ہے آپ صرف قسم پوری کرنا چاہتے ہیں یہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یہ ایک صحیح لاحاصل ہے میرا خیال ہے آپ ان کو پانچ سال پورے کرنے دیں یہ راہ میدان یہ راہ کھوڑا ان کو تڑھانے دیں بلکہ میں سمجھتا ہوں میں اگر آج ہوتا نا اگر ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان دونوں جماعتوں کی سرورائی ہمارے جیسے کسی آواز بھی کوئی دلیں اگر میں ہوتا تو میں عمران خان صاحب کو پانچ سال نہیں میں ان کو پانچ سال ایک دن دیتا تاکہ عمران خان کو سیاسی شہید ہونے کا موقع نہ مل سکے میں ان کو پوری تنا فسیلیٹیٹ کرتا تاکہ ان کی بیڈ گورننس خود ان کو ایکسپوز کرے میں چھو اپنے ہاتھوں پہ اپنے دامن کے اوپر ان کے خون کے چھنڈے لوں مجھو ہمیں نہیں آری تھی یہ تو انہیں بھی پتہ ہے نا یہ تو دیکھیں امیر ابباد صاحب اگر یہ بات آپ کو معلوم ہے اور کئی آپ کی طرح کے جو قابل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں پلیٹیکل کومنٹیٹرز تو کیا یہ بات احسن اقبال صاحب جو کہ ابھی کچھ دیر قبل ایک ٹی وی شو میں بات کر رہے تھے کہ ہم ہمارے گلے میں وہ تاک ڈلے گا جو عمران خان کی ناکامیاں ہیں جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ پچھلے چالیس سال کی جو ناکامیاں تھی ان کا تاک ہماری گردن پہ ڈلا جب ہم آئے اقتدار میں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک طرح سے عمران خان کی حکومت کو فائدہ ہو جائے گا الٹا اگر یہ لوگ اس وقت کوئی ڈسرپشن کرتے ہیں ان کا نیرٹیو اپنی جگہ پہ اس کی ایک برچ بن چکی ہوئی ہے جو انہوں نے ووٹ کو عزت دو اور مختلف طرح کے دیان یہ بدل بدل کر لکھا ہے لیکن جو عمران خان کا نیرٹیو ہے وہ زیادہ سیلیبل نیرٹیو رہا ہے اور آپ عمران خان کو اگر آج باہر نکال دیں گے تو وہ گھر کو ہی بیٹھے گا تھا پچھوڑیاں پین کے وہ عوام میں جائے گا وہ جلسے بھی کرے گا وہ لانگ مارچز بھی کرے گا اور یہ پوری تاریخ ہے عمران خان وہ یہ سب کرتا رہا ہے اور وہ پھر جا کے پبلک میں کیا کہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ آپوزیشن جو ہے وہ میری پرفارمنس سے خائف تھی اور یہ اتنی خائف تھی میری پرفارمنس سے کہ انہوں نے مجھے اس لیے باہر نکالا کہ کہیں میں دو ہزار پیس کا ان ایکشن سیکیور میں کرنا ہوں اپنی پرفارمنس سے بلکل بلکل ایک پوائنٹ مل جائے گا اس وقت جی امیر عباس صاحب بھی موجود ہیں چوئے صاحب ہمیں جوئن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ نے امیر عباس صاحب کی گفتگو بھی سنی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب بھی فیبری کے اینڈ پر نکل رہے ہیں آپ لوگ بھی مارچ میں سڑکوں پر نکل رہے ہیں تو کیا آپ لوگ واقعی تحریک عدم اعتماد ٹیبل کرنے میں سنجیدہ ہیں اور اگر سنجیدہ ہیں تو کب تک کوئی ٹائم فریم ہمیں بتائیے کہ کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آپ اس کو ٹیبل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحی بہت شکریہ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب فروری میں میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہیں بہت اچھی بات ہے عمران خان صاحب جب میدان میں نکلیں گے تو یقیناً اپنے کار ہائر نمائن ساتھ لے کے آئیں گے وہ آکے عوام کو بتائیں گے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک سال کی گندم زخیرہ کی تھی اور میں نے بطور وزیراعظم اور وزیر تجارت وہ ایکسپورٹ کر دی اور اب میں مہنگے دنگوں امپورٹ کر رہا ہوں اور آپ کو وہ اٹھا تو شہباز شریف صاحب کے دور میں ملتا تھا آج ڈبل قیمت پہ وہ مل رہے ہیں پھر وہ یہ بھی بتائیں گے عوام کو کہ میں ہی وہ عمران خان ہوں جس نے آپ کی چینی جو آپ کے لیے پچھلی حکومتوں میں زخیرہ کر رکھی تھی سنبھال رکھی تھی وہ میں نے باہر بیچی ہے میں وہ اتنا سیانہ اور سگڑ سکوت ہوں کہ اپنے گھر کے اندر پڑا ہوا سٹارک باہر بیچ کر اپنی قوم کو لائنوں میں بتا دیا وہ یقیناً منڈی باہل دین میرے پروس میں آ رہے ہیں وہ کسانوں کو بتائیں گے کہ یوریا خاد کی بوری نیا نواز شریف اور شہباز شریف آپ کو بارہ سو روپے میں دیتے تھے اور آج دیکھئے میں چوبیس سو روپے میں دے رہا ہوں ساتھ ڈنڈے بھی پڑھ رہے ہیں لائنوں میں لگ کے جعفر صاحب گنے کے کاشتکار کو مجھے بتانے دیں نہیں لیکن وہ آپ پوری لسٹ بھی بتائیں ملک دیکھیں نہیں نہیں میں نے جو سوال کیا آپ اس پہ آئے نہیں چوئے صاحب آپ نے وہ سوال پہ تو آئے نہیں ہے تم اعتماد والی چیز پہ آپ بہت صحیح باتیں کر رہے ہیں بلکل درست بات ہے جو ان کی چارج شیٹ ان کی حکومت پر بنتی ہے کیوں روکتے ہیں جہاں تک عدم اعتماد والی سوال کی بات ہے بلکل ہم لا رہے ہیں ہم پیاری کر رہے ہیں وقت اور تاریخ قیادت میری بتائے گی اور جو بتائے گی ہم اس کے اوپر پورا اتریں گے ٹھیک ہوگی بات سڑکوں پہ آنے کی بات آگئی سڑکوں پہ آکے ہم عوام کو یہ بتائیں گے کہ جناب عمران خان سے پوچھیں کہ پچھلے تین سال میں کوئی ایک نیا منصوبہ بجلی کا جس کا سنگے بنیاز رکھا گیا ہو وہ بتا دیں کوئی ایک ایسا ترکیاتی کام بتا دیں جو انفرسٹرکچر کے حوالے سے ہو وہ بتا دیں وہ سامنے رکھیں ان کی کارگردگی دیکھ لیں گے پھر ہم عمران خان صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے کے پی کے اندر آٹھ سال حکومت کی کوئی ایک آپ وہاں پہ دل کا ہسپٹل بتا دیں جو آپ نے بنایا ہو آٹھ سالوں میں دیکھیں نا جعفر صاحب یہاں پہ مجھے آپ اتنا حق دیجئے کہ میں آپ سے سوال کر سکوں کہ یہ تو عمران خان صاحب سے جو ان کی گورننس ایشوز ہیں اس پر تو سب سوال کرتے ہیں کریں گے بھی جب وہ سرکوں پر آئیں گے لیکن ہسپتالوں کی بات نون لیگ نہ کرے کہ نواز شریف صاحب اتنے سال پاکستان کے وزیراعظم رہے بارہا رہے شہواز شریف صاحب بلا شرکت غیرے دس سال مسلسل وزیراعظم پنجاب رہے کوئی ایک ایسا ہسپٹل نہ بنا سکے جہاں پہ میاں صاحب اپنا علاج کروا سکتے اور عمران خان ہیلتھ کارڈ لے آئے تو کیسے آپ اس کو کاؤنٹر کریں گے جی میں بتاؤں پہلی بات تو ہے کہ عمران خان ہیلتھ کارڈ نہیں لے کے آئے عمران خان صاحب کی وہ ٹویٹ پڑھ لیں جو جب میاں نواز شریف نے ہیلتھ کارڈ کا آغاز کیا کے پی کے دوزلہ پنجاب کے دوزلہ دوزر سولہ میں دوزر پندرہ میں وہ کے پی میں الاج چکے تھے نا عمران خان پہلے جی جی ہم لے کے آئے نا پورے پاکستان کے اندر اب عمران خان صاحب اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں لیکن آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا صرف ہیلتھ کارڈ دینے سے علاج ہو جائے گا یا وہ ہسپٹل بھی چاہیے نہیں نہیں تو میاں صاحب کے لیے کوئی خابل ہوتا آپ بتا دیں آپ کو لاہور کا کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کا ہسپتال آپ نے سنا ہے بلکل اس لیول کا عمران خان صاحب کے آٹھ سالہ دور حکومت میں کے پی کے میں بتا دیں اور ابھی ساڑھے تین سال میں پورے پاکستان میں بتا دیں سنگے بنیاد ہی رکھا ہو اس کی اپروول ہی دی ہو اس کا اظلام ہی تدریج کیا ہو ہسپٹلز تو کئی بنیں ان کے میار پر ایک ہو سکتی ہے بحث نون لیگ نے کتنے بنائے سوال تو یہ ہے آپ نے ورلڈ کلاس ہسپٹلز بنائے ہیں تو ان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں کہ جہاں پہ نواز شریف صاحب پاکستان میں اپنا علاج کروا سکتے جہاں پہ میں اور آپ بیمار پڑ جائیں تو ہم وہیں جائیں گے میں آپ کو ایک لمبی میں آپ کو لمبی فیرج دیتا ہوں ان فرانسیسی شہریوں کو کی جو اپنے علاج کے لیے لندن جاتے ہیں اور لندن کے ان شہریوں کی دیتا ہوں جو فرانس جاتے ہیں اور ان دونوں ممالک کے شہریوں کو دیتا ہوں جو امریکہ جاتے ہیں اور پھر پینما کی بھی پوری لسٹ دیکھیں نہیں شاہی صاحب میری بات سنیں جو آپ لوگوں کی پرفارمنس کے جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جہاں پہ آپ نے اچھا پرفارم کیا ہے جہاں پہ پی ٹی آئی نہیں پرفارم کر سکی اس پہ بھی پچھلے سیگمنٹ میں میرے ساتھ شہزاد اور باب صاحب موجود تھے میں نے ان سے خوب پنجاب پر سوال کیے کہ آپ لوگ کیا بتائیں گے پنجاب میں مطلب آپ تین سال میں ہی اتنا بیڑا غرق ہو چکا ہے مزید کہ وہ جو کرپشن کی قصے ہیں مزید نا اہلیاں زیادہ بڑھ گئی ہے کرپشن یہ عام عبام کہہ رہی ہے یہ پی ٹی آئی آنون لی کے سپورٹر کی بات نہیں ہے وہ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں لیکن آپ سے ہم پھر اس چیز پر سوال کرتے ہیں کہ آپ تو چالیس سال آپ اور پیپلز پارٹی حکمران رہے تو عمران خان کو پھر آپ لوگ ان سوالوں کے بھی جواب آپ ان سے کیسے مانگتے ہیں جو مسائل آپ نے پیدا کیا تو اگر سر اگر میں ایک کہتی ہے آپ آ جائیں آپ آ جائیں حکومت میں آپ کیا کریں گے سن لیں سن لیں نا سن میں بتاتا ہوں کیا کروں گا پہلی بات تو ہے کہ چالیس سال میں سے میاں نواز شریف کا وزارت عظمہ کا دور بتا دیں اب اگر آپ نے پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر کا حساب بھی نون لیگ سے لینا ہے ان کو بگایا کس نے ملک سے ان کو کس نے ملک سے جانے دیے پرویز مشرف کو ملک سے کس نے جانے دیے پرویز مشرف کو سزا کس نے دیے اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ پہلی دفعہ پاکستانی تاریخ میں وزیر آزم نواز شریف مدعی بنا نواز شریف کی حکومت نے وہ عدالت بنائی نواز شریف نے بطور وفاقی حکومت مقدمہ انشیئٹ کیا اور اس عدالت نے سزا دی کہ اگر مردہ بھی ہو تو ملک سے کیوں گئے میرا تو یہ سوال ہے کہ وہ ملک سے پھر کیسے چلے گئے ملک سے اجازت لے کے گئے تو کس کی حکومت تھی جب اسلام آباد کی ایک عدالت میں پیچ ہوئے وہاں سے فوجی کمانڈوز کے دستے میں ملٹری آفٹل میں دوڑتے گئے انٹینئر پینسٹر کون تھے کوئی فوجی تھا میری حکومت تھی ہم تھے ہم نے جانے دیا میں کہہ رہا ہم نے جانے دیا اچھا چائز صاحب یہ پھر ایک لمبی خیر بحث ہو جائے گی کمنگ بیک ٹو دے پوائنٹ یہ بتائیں کہ تحریک ہے ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے نا نہیں صاحب ہمارے پاس چونکہ پروگرام کا وقت کم ہے پروگرام کا وقت کم ہے نہیں نہیں جی بلکل چالیس سال بارہ آپ نے حکومت میں آتے رہے میں تو کہتی ہوں آپ چالیس نہیں آپ دس سال کا جواب دے دیں یہ جو دس سال شہباز شریف صاحب کلر شرکت غیرے پنجاب میں حکومت کرتے رہے ملک مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ سے چار ارب روپے کیسے نکلتے ہیں دیکھئے وہ کیس عدالت میں ہے عدالت ثابت کرے گی ثابت ہوگا تو میعہ شہباز شریف جواب دے ہیں اب آپ نے پوچھا کہ ہم نے دس سال میں کیا کیا دوہزار تیرہ میں کتنے گھنٹے لوڈ شیڈی تھی دوہزار تیرہ میں گیس کی لائنیں کتنی لگی تھی جو اچھے کام ہیں میں کہتی ہوں موٹر میں گنوائیں بلکل گنوائیں لوڈ شیڈنگ کم کی بلکل گنوائیں جو جو اچھے کام کیے بلکل گنوائیں سر اس پہ تو ہم آپ کو آپ کے گنوائے بغیر بشاہباز دیتے ہیں یہ میرا بھائی امیر عباس اسلام عباس سے بارہ گھنٹے میں جھانک پہنچتا تھا اب یہ لاہور اپنا موٹر میں پہ جاتا ہے اسلامباز سے اور جھانگ ایٹر چینج پہ اترتا ہے یہ اپنا فیصلباز کے قریب پر بڑے آرام سے گھر پہنچتا ہے لیکن ابھی بھی وہ دلائل ابھی بھی عمران خان کے عمارت میں دلائل دے رہے ہیں نہیں نہیں ایک منٹ امیر عباس صاحب یہ چودری صاحب نے بہت ہی اچھا کیا سہولت کر دی کہ آپ کو بھی گفتگو میں اچھی بات ہے آپ ذرا لیفٹ آؤٹ تھے یہ بتائیے کہ آپ سڑک کی تو بڑی اچھی بات ہے اور بھی بہتر ہونی چاہیے سڑکیں اگر خدا نہ خواستہ آپ بیمار پڑ جائیں یا میں بیمار پڑ جاؤں تو کیا ہمارے پاس بھی یہ سہولت ہے کہ ہم لنڈن جا کے علاج کروائیں یا ہم عام لوگوں کے لیے کیا کیا کسی بھی حکومت نے چاہے عمران خان کی حکومت ہو یا چاہے نواز شریف کی حکومت ہو عمران خان حکومت ہو پھر بھی ابھی صحیح کارٹ دے رہی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ایکسیکیوٹ وکر پاتے ہیں اسپتالوں کی حالت کا سوال تو ہم دوہزار تئیس میں ان سے کریں گے لیکن یہ ذرا آپ بتائیں کہ صحیح پہ کیا کیا تھا نون لیگ نے دیکھیں چودی صاحب نے مجھے تو اسلام آباد سے میرے آبائی علاقے کا راستہ دکھایا ہے لیکن چودی صاحب خود کانڈیویر کرٹیز میں رہے ہیں ماشاء اللہ بڑے سٹرگل کی ہے تو چودی صاحب ہی بتا دیں کہ وہاں کے پبلک ہیلتھ کیا سسٹم میں کیا وہاں کے سرکاری اسپتالوں میں آپ جائیں اور بستر کے اوپر جو چادریں ہوتی ہیں ان کے اوپر خون کے طبے ہوتے کیا وہاں کے سرکاری اسپتالوں میں ایک بستر کے اوپر تین تین چار چار مریض ہوتے ہیں کیا وہاں کے سرکاری اسپتالوں کے اندر ایمرجنسی میں نائٹ چلی جاتی ہے اور چھے چھے آٹھٹ بچے لاہور شہر کے اندر جو ہیں وہ دمکھتے سے مر جاتے ہیں کیا وہاں کے ہسپتالوں کے اندر گائنی ڈاکٹرز کے علاوہ جو یہ دائیہ ہوتی ہیں یہ وہاں پہ بچے جنم دے رہی ہوتی ہیں کیا وہاں کے سرکاری ہسپتالوں کے اندر جو بی ایچ یو یا آر ایسی کی لیول کی اوپر جو ہسپتال ہے وہاں پہ ڈاکٹرز کی اس طرح سے کمی ہوتی ہے جو پاکستان کے اندر ہے کیا وہاں پہ اسی طرح سے ایم آر آئی اور سیٹی سکین کی اور ایکس وی کی مشینیں جائے وہ آٹھ آٹھ دس دس مہینے خراب رہتی ہیں کیا وہاں کے پنجاب انسیٹیوٹ آف کارڈالوجی یا فیصلہ باد انسیٹیوٹ آف کارڈالوجی میں ڈیرڈ سال سے لے کے تین تین سال تک میرے پاس ہونڈ ریکارڈ ڈاکٹرز موجود ہیں تین تین سال تک کی دیرز ملتی ہیں پیشنس کو کہ آپ کے جو دل کا آپریشن ہوگا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے تین سال زندہ رکھیں کیونکہ ابھی پاکستان کے اسپیتالوں میں میرے لئے کچھ جائش نہیں ہے تین سال مجھے اور موقع دے میں علاج کروانا ہوں پھر میری روح قبض کر لے تو ہم اکر یہ کہیں کہ پبلک ہیلتھ کے سلسل اس ملک کا ٹھیک ہے تو یہ تو ہم نائنساتی کر رہے ہیں میں تو کسی دور کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کچھ آئے پچھلے یا ابھی بھی اس کو اتنے بھی کچھ نہیں کیا ہیلتھ کیر بہتر کرنے کے لئے بلکل دیکھیں آج بھی یہ جو عمران خان صاحب جو ہیلتھ کارٹ لے کر آ رہے ہیں ملیہ یہ اپنی جزہ پہ ایک اچھا منصوبہ ضرور ہے لیکن یہ عمران خان کے منشور کے خلاف ہے عمران خان کا منشور یہ نہیں تھا کہ میں دس لاکھ روپے لوگوں کے اندر بانٹنا شروع کر رہا ہوں یہ تو شاٹ کٹ ہے یہ آپ مجھے بنا دیں کل امیر عباس کو وزیراعظم بنا دیں پاکستان کا میں آپ کو پندرہ لاکھ ہیلتھ کارٹ بنا کے دے دوں گا یہ کونٹی بات ہوئی عمران خان کا وعدہ یہ تھا کہ میں پبلک ہیلتھ کئر سسٹم کو ٹھیک کروں گا میں ہسپتالوں میں ڈاکٹرز پورے کروں گا میں ترمیڈیکل سٹاپ پورے کروں گا میں نرسز پوری کروں گا میں مشینے پوری کروں گا میں ہسپتالوں میں ادویات پوری کروں گا یہ تھا عمران خان کا وعدہ میں جو ہسپتال اس گل کے اندر جو ڈس فنکشنل ہیں میں کو فنکشنل کروں گا یہ تھا عمران خان کا وعدہ دس لاکھ روپے مو کو خون لگا دیئے آپ کو بھی کارڈ مل جائے کا مجھے بھی مل جائے کا بہت اچھی بات ہے اچھی بات ہے اس میں کوئی رپیر والی بات نہیں ہے لیکن یہ وعدہ نہیں تھا یہ تو بات جھکار لگائی ہے آپ نے تو جہاں تک وہ نواز شریف صاحب والا سوال ہے دیکھیں پاکستان کے اندر جتنے بھی ہاسپٹلز بڑھے ہیں جس طرح یہ پیکلائی کا ذکر کیا جاپر صاحب کبال کا ہاسپٹل اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ چند ایک سیلیکٹیو اگزامپلز ہیں آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں ساڑھے تیرہ سال کی حکومت ہے ان سے پوچھیں کہ آپ نے ہیلتھ کیر کو برباد کر دیا ہم نے کمبٹ میں فلانا ہسپٹال بنا دیا ہم نے این ای سی بیڈی بنا دیا تو ہسپٹال کے بعد آگے ان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے جب آپ بات کرتے ہیں کسی کی پرفومنس کی تو آپ اوورال ایک جنیرک پرفومنس کی بات کر رہے تھے کسی ایک سیکٹر کے اندر آپ نے ایک ہسپٹال بنا دیا میرے موں پر ڈکٹ رکھ دیا کہ ہم نے یہ بنایا نہیں ہم نے یہ بنایا نہیں بنایا اس پرہ نہیں ہوتا آپ ایک اوورال پرفومنس ریٹ کرتے ہیں ہیلتھ کیر ہے ایڈوکیشن ہے جوڈیسلی ہے پولیس ہے ریونیو ہے آپ اس میں اوورال پرفومنس دیکھتے ہیں بلکل بلکل تو وہ انکورٹنیٹی نہ ماضی میں تھی بلکل صحیح اچھا امیر عباد صاحب اب یہاں پہ چودری جعفر اقبال صاحب سے ایک بڑا اہم سوال میں کرنا چاہوں گی چودری صاحب ابھی یہ جو آپ کے حوالے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیم پیج پر دکھائی دیتے ہیں آج فضل الرحمن صاحب کے ساتھ بھی شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہے یقیناً سیم پیج پر ہوں گے کیونکہ ابھی تک چلتے آئے ہیں سیم پیج پر سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر فریش الیکشن کی بات آ جاتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی بھی اتنی ہی زیادہ پرجوش ہوگی فریش الیکشن میں جانے کے حوالے سے جتنی نون لیگ اور فضل الرحمن صاحب ہمیں پرجوش دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کا جو سن میں سیٹ اپ ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس ساری موومنٹ میں کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ریپ اپ ہو جائے دیکھیں امیلیہ میں پیپلز پارٹی کی شاصل کا جواب نہیں تیسے سکتا کہ وہ کتنے پرجوش ہوں گے انتخابات کے لیے لیکن جب پلٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ایک منیمم ایجنڈا پر کنسنسز کرتی ہیں اور اس کنسنسز کے بعد پھر آگے چلتے ہیں تو جن باتوں پر کنسنسز ہوگا باقی اپنا اپنا منشور ہے اپنے اپنی سیاست اجباتوں کی اس کے مطابق چلیں گے آج اگر ہم اس منیمم ایجنڈا پر اکٹھے ہوتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے جانے کے لیے ہم عدمیت مارک کا ایک ایسا لائے عمل بنائیں کہ ان کو گھر بزنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے چمبے والی باقی کون کتنا خوش ہے نئے الیکشن سے یہ تو جس کی جو پرفارمنس ہے یا جس کی پیاری ہے ہاں اگر آپ مجھ سے میاں نواز شیخ کی بات کریں میاں نواز شیخ کے ووٹر سپورٹر کی بات کریں تو ہم تو بلکل جھنڈے اٹھائیں اور دواز شیخ کی تصویر لہراتے ہوئے بلکل پیار جی بلکل چودری جعفر اقبال صاحب آپ کا ہمیں جوئن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ امیر عباد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین آج کا آپ نے پروگرام دیکھا اور گرمہ گرم بحث سنی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی رات آٹھ پجے پاکستان زندہ باد